اسلام علیکم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کوٹرادکیشن سے جہاں پر انجومن کلات مرچنٹ کوٹرادکیشن کی طرف سے نو منتخب عدداران کی تقریب حلف برداری تفصیلات کے مطابق انجومن کلات مرچنٹ کوٹرادکیشن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر اشائیات دیا گیا جس میں مرکجی انجومن تاجران کوٹرادکیشن انجومن تاجران پاک بازار انجومن کلات مرچنٹ یوت وینگ کے علاوہ تاجر برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کا بقاعدہ آگاز دلاوت کلام پاک حمد باری تعالی نوات رسول مقبول سے افتتحہی کلمات میں انجومن کلات مرچنٹ کے سرپرست عالی حاجی ارشاد احمد نے کہا کہ ہم عرصہ پندرہ سال سے اپنے تاجر بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے دیگر مقررین میں صدر کلات مرچنٹ حاجی لیاکت علی، میاں راؤف احمد، حاجی اسگر علی سندو، جاوید احمد ساکی اور مولانا ارشاد احمد نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نو منتخب عوض داران کو مبارک بات دی آخر میں مرکزی تاجر انجومن کے چیرمین ملک گلام مہیودین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تاجروں کے حقوق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کسی بھی نام نہات چور ڈاکووں بھتا خور تنظیم کو اپنے شہر کے تاجروں کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے کل کے چور آج کے ڈاکو نام نہات تنظیم نے تاجروں کے مسائل حل کیا کرنے ہیں جو خود شہر کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں ڈاکے رہزنی کے سراغ ان کے گھروں تک جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب مل کر شہر کی ترقی اور بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تقریب کے آخر میں انجومن کلات مرچند کے نو منتخب عدداران سے چیئرمین مرکجی انجومن تاجرہ ملک گلام و حیدین نے حلف لیا اور پروگرام میں حاضرین نے خصوصی طور پر میڈیا کی طرف سے صدر شوکت رحمان خان پریس کلب کو اٹھا رکیشن اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ آدھا کیا موسیقی